نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا دوستو آج اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپراجتہ کی جو کٹنگ ہے وہ کیسے گروہ کی جاتی ہے کیسے اس کا میتھر ہے اور بیچ سے کیسے گروہ کی جاتی ہے یہ دوستو اس کی میں اپڈیٹ بھی آپ کو دوں گا تو دوستو کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ کو گروہ کرنے کے لیے آپ چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ بھی آپ لے سکتے ہیں میں نے دوستو اس پلانٹ کی یہ چھوٹی سی کٹنگ لی ہے آپ کو یہ گروہ کر کے دکھاؤں گا اپنے اسی ویڈیو میں اور اس کی اپڈیٹ دوں گا اور اس کے علاوہ دوستو اس کی جو یہ فلی نکلتی ہے اس میں دوستو یہ سیڈز ہوتے ہیں ہم اس سیڈز سے جو ہے کیسے اس پلانٹ کو اگا سکتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں میں دکھاؤں گا اور اپڈیٹ شو کروں گا دوستو میرے پاس یہ پلاسٹی کا جو ہے ڈبا پڑا ہوا تھا اس میں میں نے کافی سارے جو ہے ڈرینیج ہال جو ہے بنا لیے ہیں تو اب اس میں دوستو اپنے جو سیڈز ہیں جو میں نے اس میں سے فلی میں سے نکال لے ہیں اور پلاس یہ جو کٹنگ ہے یہ اس میں لگاؤں گا میں نے اس کے لیے جو دوستو لی ہے گارڈن سوائل لی ہے صرف گارڈن سوائل ہی لی ہے جس میں ریت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے یعنی میری جو ہے گارڈن سوائل ہے بہت ہی سوفٹ ہے اب اس گارڈن سوائل کو جو ہے میں اس جو یہ میرا پوٹ ہے اس میں میں فل کر لوں گا اچھی طرح سے تو دوستو گارڈن سوائل جو میں نے اس میں فل کر لی ہے اب دوستو یہ جو بیج لیے ہیں ان بیجوں کو دوستو ایسے آپ آرام سے تھوڑا سا نیچے دبا دیجئے زیادہ نیچے نہیں کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو میں نے چاروں بیج جو ہے اپنی یہ گارڈن سوائل میں لگا دیئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میں نے چھوٹی ہی جو کٹنگ لی تھی یہ بھی دوستو میں اس میں لگا دوں گا اس کے سینٹر میں دوستو ایک بات اور جب بھی آپ کسی وی سیڈ کو لگاتے ہیں تو آپ یہ چیک کر لیجئے وہ سیڈ جو ہے بہت ہی ہیلڈی ہو دیکھئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ جو ہے بہت ہی ہیلڈی ہیں جتنا ہیلڈی دوستو آپ کا سیڈ ہوگا اتنے ہی اچھی جو ہے پلانٹ کی گروہت ہوگی اب ان کو دوستو میں تھوڑا سا کور کر دوں گا اور یہ جو میں نے گروہ کیا ہے دوستو اب ان کو جو میں پانی سے سپری کر دوں گا اس کا اپ ڈیٹ دوستو میں آپ کو جیسے یہ میرا گروہ ہوگا یہ پلانٹ آپ کو اس کی اپ ڈیٹ بھی دوگا حالانکہ دوستو میں نے ابھی دس دن پہلے ہی ان سیڈز کو اپراجتہ کے سیڈز کو جو ہے گروہ کیا تھا چار سیڈز دوستو میں نے لگائے تھے اور ایک اس کی سٹیمپ کٹنگ لگائی تھی چاروں سیڈز دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیلڈی دوستو یہ گروہت ان کی شروع ہو گئی ہے اور یہ میں نے کٹنگ بھی دوستو چل پڑی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیس دن پہلے میں نے اپراجتہ کے سیڈز اس پلاسٹک کے پورٹ میں گروہ کیے تھے اور آج بیس دن بعد ان کی گروہت کتنی جبردست ہوئی ہے کتنی تیجی سے پلانٹ دوستو فیلتا ہے اور کتنی تیجی سے پلانٹ بڑا ہوتا ہے ایک سٹیمپ کٹنگ بھی دوستو جو میں نے لگائی تھی اس نے بھی اپنی گروہت جو ہے بڑی ہی تیجی سے گروہت شروع کر دی ہے تو چلی دوستو میں آپ کو ایک سٹیمپ جو ہے اس کی نکال کر اس کی روٹس آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جبردست اس کی روٹس جو ہیں وہ ڈویلپ ہوئی ہیں جو میں نے سیڈز سے بھی زن پہلے گروہ کیا تھا بہت ہی بہترین ایک پلانٹ بننے کو تیار ہے تو دوستو میری یہ چار یا پانچ جو پلانٹ جو ہے میرے نئے بن گئے ہیں میں اب ان کو کسی نئے پورٹ میں لگا دوں گا تاکہ ان کی گروہت اور بھی جبردست اور تیجی سے یہ پلانٹ ہے گروہت کریں آپ بھی دوستو اس پلانٹ کو جو ہے لگا سکتے ہیں کسی بھی اپنے فرینڈ سے اس کی کٹنگ لے کر یا چھوٹی سی بھی سٹیمپ کٹنگ لگا کر اس پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی دوستو یہ بیل ہے بہت خوبصورت سے دوستو یہ فلارز جو ہے پڑیوز کرتی ہے اور آپ کے گارڈن میں لگیو ہی دوستو یہ بیل بہت ہی خوبصورت لگے گی بہت تیجی سے دوستو یہ بیل جو ہے فیل جاتی ہے تو دوستو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یا دی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور دوستو میرے اس چینل کو جور سبسکرائب کریں دھر نیوات دوستو